اسلام علیکم جی ویلکم چو اینا دھماکہ دار ویڈیو افمیس پائیسی ریو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتے ہوں کہ آپ خیر وافیس سے ہوں گے شوہ ملک کے بعد پر یوں جیسی زندگی ختم ہو چکی ہے سانے مرزا نے اپنے والد کی برڈے پر حیران کن بات کی حیران کن پیغام دیا جسے لوگ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوگئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کرے گا سانے مرزا زندگی کی اس سٹیج پر ہیں یا اس دور سے گزر رہی ہیں جہاں ان کی فیملی ان کے لیے سکھ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ وہی فیملی ہے جنہوں نے ان کو سمحالا جب شویب کہیں اور افیر چلا رہے تھے شویب کے بیٹے کو سمحالا سانے مرزا کو سمحالا سانے نے شویب کے ساتھ آپ سب کو پتہ ہے کہ دبائی میں سیٹل ہوئی تھی وہاں پہ گھر بنایا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے پلانز تھے لیکن اب اپنے والد عمران مرزا کی سالگیرہ مناتے ہوئے برڈے پر جسانے مرزا نے ایک بڑا ہی پیارا انڈریکٹ میسیج جو ہے وہ دیا ہے سانے مرزا اپنے سوشل میڈیا پر خوبصورت اور سٹرانگ میسیجز ہمیشہ سے دینے کے لیے ویسے ہی جانی جاتی ہیں کہ کچھ کہا بھی نہیں اور کہہ بھی گئے والد بیٹے ازہان اور والدہ نسیمہ مرزا کے ساتھ وہ کیک کاٹ رہی ہیں اور تصویر جو ہے ان کی امائرل ہوئی اس میں سانیہ نے ایک ٹی شٹ پہنی ہوئی ہے وائٹ کلر کی اور اس پر بڑا امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے بڑا ڈیپ لکھا ہوا ہے سانیہ ہمیشہ وہ چیز کنوے کرتی ہیں جو وہ کنوے کرنا چاہتی ہیں اور بڑے الگ طریقے سے کرتی ہیں وہ کہتی ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے مو کھول کر چیزوں کو بولنا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہر پرنسس کو بچانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بہت ڈیپ لائنز ہیں میں اردو میں بتا رہی ہوں سانیہ مرزا نے ثابت کیا کہ فیری ٹیلز کی طرح ضروری نہیں کہ کوئی شہزادہ آئے آپ کو بچائے آپ کو نکالے اور آپ کو ایک اچھی لائف دے لائف سٹائل آپ کا چینج کر دے ہمارے کونسپٹ یہی ہے کہ بچپن سے ہم یہ خواب ہمارے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ایک شہزادہ آئے گا اور پتہ نہیں ہم کتنی بری زندگی جی رہے ہیں وہ آئے گا ہمیں وہاں سے لے کے جائے گا ہماری زندگی میں پتہ نہیں کیا کر دے گا کہ زندگی حسین ہو جائے گی تو اکثر لڑکیوں کی زندگی تباہ انہی شہزادہوں کی جھوٹی خوابوں کی وجہ سے ہوتی ہے شہزادہ چلیں آ بھی جاتا ہے تو وہ زندگی صحیح کرنے کی بجائے سچ میں تو کوئی فیلی ٹیل نہیں ہوتی نا تو زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں کوئی انسان آپ کی زندگی پروفیکٹ نہیں کر سکتا تو اس نے لکھا ہے کہ ہر پرنسس کو بچانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ملکل صحیح انہوں نے یہ بات گنوے کی آپ کو خود اتنا مضبوط ہونا چاہیے سانیہ نے کہا کہ اپنے ساتھ ساتھ آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں ان کا خیال رکھیں اور سانیہ مرزا ہمیشہ سے سٹرونگ ایک عورت سمجھی جاتی ہے اور عورتوں کے لیے وہ ہمیشہ آواز اٹھاتی ہیں اور ثابت بھی کرتی ہیں کہ ایک خاتون ہو کر بھی وہ سب کچھ کر سکتی ہیں پورے ایشیا میں صرف انڈیا میں نہیں انڈیا کروڑوں کا ملک ہے وہاں پر صرف ایک سانیہ مرزا ہے پورے ایشیا میں صرف ایک سانیہ مرزا ہے دوسری سانیہ مرزا پیدا نہیں ہوئی ہے تو قدر کرنے والے ہی آپ کو قدر دے سکتے ہیں آپ کی قدر کر سکتے ہیں ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی انسان کی قدر کرے ہیرے کی پہچان جو ہے وہ جو ہری کوئی ہوتی ہے تو کوئیلے کے اندر ہاتھ ڈال کے جو ہری یہ نکالے گا اور نہ ہم بندہ کہے گا ہمارے ہاتھ کالے ہو جائیں گے تو سانیہ مرزا نے بڑا سٹرونگ میسیج اس وقت کنوے کی ہے اور یہ لڑکیوں کو پہلے دن سے بڑا بضبوط بنا رہی ہیں جہاں پر بڑی ایک لف سٹوری کہانی سنائی جاتی ہے کہ زندگی میں خوشی ہے خوشی اور کچھ بھی نہیں ہے آپ سانیہ کی زندگی دیکھ لیں سانیہ نے جس سے منگنی کی تھی جو ان کے بیسٹ فرنڈ تھے اچانک سے وہ ایکسپوز ہوئے شادی سے تھوڑے عرصے پہلے اور پھر سانیہ کی زندگی میں ان کی ملاقات شوئیب سے ہو جاتی ہے شوئیب سے چٹ منگنی پر بیعہ والا معاملہ ہوا حالانکہ روپٹ بھی رہی تھی شوئیب کی پہلی بیوی ایکس کے بھائی یہ صحیح بندہ نہیں ہے لیکن کیا کریں کہ آپ سمٹائمز نہیں سمجھ سکتے نہیں جان سکتے لیکن اس سیچوئیشن سے بھی آپ نے اپنے آپ کو پھر خود ہی نکالنا ہے جس طرح سے سانیہ مرزہ نے نکالا کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا کہ کیا ہر لڑکی کو شہزادے کا انتظار کرنا چاہیے اوہ شہزادہ جب آتا ہے تو وہ پھر الگ ہی اپنی کہانیاں بنا رہا ہوتا ہے ویلن بھی بن جاتا ہے یا اپنے آپ کو خود مضبوط بنانا چاہیے ضرور بتائیے گا see you in the next